پاکستان پرائیفٹ سکول اسوزیشن نے اگلے ہمارہ تعلیمی دارے کھولنے کا اعلان کیا ہے پرس کانفرنس میں اسوزیشن کے صدد دائیت خان نے دو ٹوک کہا کہ ہاں پاکستان بار کے تعلیمی دارے کھولیں گے تعلیمی داروں کی بندی سے ملک بچوں کا نقصان ہو رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کرونا زوال پذیر ہو گیا اور کیسز بھی کم ہو گئے ہیں حکومت سے مذاکرات بھی کی ہے لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی سکول کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پندرہ گز دوزار بیس کو پاکستان بار کے تعلیمی دارے کھول دیں گے اگر ہمارے اداروں پر ہار ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ہم ملین مارچ کریں گے اور تاریخ بھی چلائیں گے صدر ایسوسییشن نے کہا کہ پریس کانفرنس میں سکول کھولنے کے لیے ایسو پیز بھی بتائیں گے اس کے علاوان کو یہ بھی کہنا تھا کہ تاریخ میں آج تک کوئی حکومت تعلیم کے لیے سنجیدہ نہیں ہوئی کرونا کے نام پر تعلیم کے ساتھ جو کیا گیا وہ انتہائی اسوسناک ہے سکول کھولنے کے لیے ایسو پیز دیئے گئے مگر حکومت سنجیدہ نہیں سکول کی بندی سے پانچ کروڑ بچے سکول جانے سے محروم ہو چکے ہیں مدارس بچوں سے امتنات لے سکتے ہیں تو حکومت کیوں نہیں لے سکتی حکومت نے عربوں کی فیز لے کر امتنات نہیں لیے چیرمنہ آل سندھ پرائیویٹ سکول اینڈ کالیج اسوسییشن نے بھی تعلیمی طرح فوری کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیمی طرح کی مسلسل بندش منظور نہیں چھے ماہ سے کروڑوں بچوں کا تعلیمی عمل رکا ہوا ہے سکول بند ہونے سے لاکھوں بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہو گئے ہیں پہلے ہی دو کروڑ سے زیادہ بچے سکول سے باہر ہیں چائلڈ لیبر بچوں کا سکول میں واپسانہ مشکل ہے نیجی سکول کے مالی مشکلات کا احساس حکومت کی ذمہ داری ہے وزیراعظم پاکستانوں نیشنل کارڈینیشن کونسل فوری طور پر تعلیمی دارے کھولنے کا اعلان کرے اور تعلیمی داروں سے مطالق واضح طور پر پولیسی کا اعلان کرے اس کے علاوہ سکول اسوسییشن کے پندرہ گاز کو سکول کھولنے کا اعلان پر حکومت کا موقف آ گیا ہے حکومت کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی پندرہ سبتمبر سے پہلے سکول کھولنے کی اجازت نہیں ہے حکومت کی جانب سے کرونا کی صورتحال کے پیش نظر پندرہ سبتمبر سے پہلے سکول کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی موسیقی